بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات یوگوہر و سقوپ کی جنب سے ایک بار پھر خوش آمدید ہم آپ کو آپ کے گھریلو سماجی مسائل کے بارے میں بتاتے ہیں اور درون ملک کے متعلق بتاتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے کاروبار کو کس طرح وسیع بنا سکتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا دن آپ کے لئے کیسا رہے گا تو آپ لوگ ہماری ویڈیو لازمی دیکھیں اور آخر تک لازمی دیکھا کریں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا دن آپ کے لئے کیا کامیابیاں لائیا ہے برج حمل ایریز آپ نے بڑی دانشمندی سے کام کرنے ہیں ایسی باتیں سامنے آئیں گی جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہیں اس ماہ کسی کو نہ تو رقم ادھار دے اور نہ ہی کوئی گاڑی یا سونا زیور ورنہ آپ کو واپس ملنا آسان نہ ہوگا اخراجات پر بہت کنٹرول رکھیں اگر آپ نے کوئی سرکاری کام یا آپ کے صاحب کا الجے ہوئے کام ہے تو فوراں مکمل ہوں گے مشتر کا کاروبار میں حساب کتاب غور سے کریں اگر آپ نے کوئی لمبا حساب کرنا ہے اس میں خرابی آ سکتی ہے جس سے تعلقات میں فرق آئے گا تیزی سے بننے والے رشتے بھی نرازگی کا موجب بن سکتے ہیں ملازمت کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہوں گی برجسور ٹورس مئی کا مہینہ نارول اسرات کے ساتھ گزرے گا جو کاروباری لوگ ہیں وہ اپنے روزمارہ کے کاروبار اور دیگر مصرفیات میں حسب معمول گزارے تو ان کے لیے بہتر ہے روپے پیسے کا خیال کرنا ہے اخراجات میں اتدال پسندی کو اپنائیں آپ اپنی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کر کئی غلط کام کرنے کی کوشش کریں گے ایسا بالکل بھی نہ کریں صرف محنت کریں محنت میں عظمت ہوگی توکل اللہ پر یقین رکھیں اللہ پاک بیماروں کو شفاہ ملے گی مگر جب زائچہ میں کمزوری ہو تو میڈیسن بروقت استعمال کرنی پڑے گی آپ گھر میں اور باہر تقرار کرنے پر مجبور ہوں گے مگر یہ خرابی لاسکتا ہے ایسے دفتروں میں کام کی غرض سے وقت ضائع نہ کریں عام روٹین کے کام تو ہو جائیں گے مگر غیر قانونی کام میں آپ کو زیادہ رہنمائی نہ ملے گی کام کرنے والا آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے کچھ لوگ انٹرنیٹ دیگر تفریحات میں اپنا وقت گزارنے کی کوشش کریں گے شادی منگنی اور سماجی رفاہی کام نارمل ہوں گے برج جوزہ جیمین آئے کچھ ہیسی رقم جو صاحب کا فنسی ہوئی تھی آپ کی اچھی حکمت عملی سے آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی یہ ماہ روپے پیسے کے حساب سے بھی آپ کو سپورٹ کرے گا کچھ لوگ زائد آمدنے کٹھی کریں گے جن لوگوں کے شراختی کاروبار ہیں وہ اب علایتگی نہ کریں بلکہ کام کو چلنے دیں اور کوشش کر کے اچھی پالیسی بنائے تجارت پیشہ لوگ بڑی سرمایہ کاری سے گریز کریں نارمل کاؤں میں اللہ پاک فوائد دیں گے برج سرطان کینسر کچھ بھی ایسا نہ کریں جس سے آپ کی عزت شہرت پر اثر پڑے اپنی روزمرہ کے کام اور روزگار پر توجہ دیں کچھ لوگ دوسری شادی ابھی تک جن کے رشتے نہیں ہوئے اس ماہ تیزی سے نیا تعلق بنانے کے چکر میں ہوں گے جن لوگوں کے کوئی قلیم یا وراستی مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں مگر اگر آپ صبر سے کام کرتے رہے اگر آپ کے کسی بات پر جھگڑا کیا تو یہ بگڑ بھی سکتی ہے طلبہ طالبہ تعالیم کے لیے بیرون ملکیان درون ملک کامیابی حاصل کر سکیں گے جن لوگوں کے سابقا کوئی جھگڑے عدالتی کام ہیں انشاءاللہ حل ہوتے ہیں نظر آ رہے ہیں بچوں بڑوں سب کو احتیاط کرنا ہوگی اپنے معاملات کو درست کرنے پر توجہ دینا ہوگی انشاءاللہ کوئی بڑا مسئلہ کارواری حال ہوگا کارواری ترقی کی طرف بڑھیں گے ملازمت کے لیے اچھا وقت ہے اس ماہ آپ کو کچھ رقم ضرور ملے گی کچھ لوگ جو مسلسل اونچ نیج کا شکار ہیں وہ ساتھ پارٹ ٹائم ملازمت یا کارواری تبدیلی کریں صرف ایک ہی کام پر اپنا وقت ضائع نہ کریں آپ اس ماہ اچھی عام دن حاصل کر سکتے ہیں کوشش کریں تو کئی کام پایت اکمیل تک بھی جا سکتے ہیں صحت قدرے بہتر رہے گی آپ اپنی طبیعت کو فریش محسوس کریں گے کچھ لوگ معمولی سی بات پر اپنے گھر کے حالات کو خراب بھی کر سکتے ہیں اس لیے ذہنی ٹینشن نہ لیں لڑائی جگڑے سے دولت نہیں بھڑتی بلکہ کم ہوتی ہے دانش مندی دکھائیں سیاست سے دور رہیں برج سنبلہ ورگو آپ اگر محنت کریں گے تو سابقہ ناکامیوں کا اضالہ کر سکیں گے آزما کر دیکھ لیں اللہ پاک کی رحمت اب جاری ہے بیماری ابھی بھی آپ کے ذائچہ میں موجود ہے اس مہا بھی پچاس سال سے اوپر تک لوگ اپنے چیک اپ کرائیں اور میڈیسن لیں کسی بھی مذہبی تنظیم یا فلاح کے نام پر چندہ کٹھا کرنے والوں سے بچیں اس کی بجائے کسی بچے بچی کو بکس یا یونی فارم لے کر دینا آپ کی عظمت کو بڑھائے گی کچھ لڑکے لڑکیاں فون پر بہت وقت ضائع کر رہے ہیں اپنی ایڈوکیشن پر توجہ دیں تو دوسرا مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا من پسند ملازمت یا کربار کی کوشش کامیاب ہوگی اپنے ایسے کام بھی پینڈنگ کر دیں جو ابھی ابھی آپ کے خیال کے مطابق بھی ضروری نہیں ہے برج میزان لبرا خواتینوں مارد سب کبھی بھی جھگڑے سے پرہیز کریں آپ کی آمدن سس روی کا شکار ہے جب آمدن زیادہ نہ ہو اخراجات زیادہ ہو تو لڑائیاں جنم لیتی ہیں اس لئے آپ کے یہ ماہ بہت آرام سے گزرنا ہے جو لوگ دستکاری یا کم سرمایے سے کام کر رہے ہیں وہ روزانہ روزمرہ کے مسائل سے دوچار رہیں گے لیکن درمیانے درجہ کے کارواری حضرات فہم و فراست سے مالی دباؤ پر قبو پالیں گے انشاءاللہ چوری چکاری کا مسائل بھڑ سکتے ہیں اپنے ملازموں پر خاص خیال رکھیں سوچ میں تبدیلی کا انصر موجود ہے رشتہ داری کے ساتھ تعلق بہتر ہوگا جو لوگ زمین جائدات کا کام کر رہے ہیں فوائد اٹھائیں گے برج اکرب سکورپیوت طبیعت میں بے چینی رہی گی کارواری ٹینشن نہ تو نید آنے دے گی نہ سکون مگر جو ملازمت پیشہ ہیں ان میں چند ایک کے ساتھ ایسا ہوگا باقی آرام سے اپنا کام کریں گے کچھ شراکت داروں اور کچھ گھروں میں تنہ جھگڑا بھڑ سکتا ہے کوشش بہت کریں گے اور اللہ پاک کچھ ہسانیے پیدا کریں گے طلبہ طالبات قدرے کامیابی کی طرف بڑھیں گے اور اپنی منزل پالیں گے ویرون ملک جانے والے تیاری کال لیں کام انشاءاللہ بان جائے گا دوست کچھ فائدہ دے سکتے ہیں برجکوس سیکیٹیریس مئی کا مہینہ صحت کے حوالے سے آپ کو پریشان کر سکتا ہے سر درد بخار درد کے مسائل بھڑ سکتے ہیں ذہن فریش نہ ہوگا سوچیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ کچھ لوگ آپس میں الجھیں گے جو لوگ دانشمندی سے اور عالمی بہران کو مدنظر رکھیں گے اور اپنے بزنس کے ساتھ کچھ دیگر بھی ذرائع آمدن کی کوشش کریں گے وہ انشاءاللہ وسائل پر قابو پاسکیں گے قانونی معاملات میں بھی کوئی خاص کامیابی نظر نہیں آ رہی ملازم حضرات رشوت کا سہارہ بھی لیں گے مگر کچھ کے لیے رشوت پریشانی کا باعث بنے گی بیس ماہی سے کچھ کارواری سے گرمیاں تیز ہوں گی اور کچھ لوگ اپنے کاروار کو بہتر کرنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ نو تیرہ ستارہ بائیس ستائیس بہتر کارواری تاریخ ہے نوٹ کل لے برج جدی کیپری کون جو لوگ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں یا کاروار کر رہے ہیں ان کے لیے کامیابی انشاءاللہ زیادہ ہیں جو لوگ مارکیٹ میں ہولسل پراپرٹی تجارت کارٹن کا کاروار کر رہے ہیں وہ بھی فوائد اٹھائیں گے یہ کام کا وقت ہے موج مستی میں آپ کے اخراجات بھڑ جائیں گے اور جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی نکامی ہوگی مگر جو لوگ پراپر طریقہ سے شادی منگنی کرنا چاہیں گے ان کے لیے برکتیں ملیں گی انامیہ سکیموں اور پرائز بانڈ میں بھی قسمت احزمائی بہتر ہوگی برج دلف ایکوئریس زمین جائدات پراپرٹی کارسکاری کارٹن دیگر ایسے کام جو زراد کے شعبہ سے ہیں ترقی دیں گے مگر کسی بھی کام میں زیادہ سرمایہ کاری کرنا بہتر نہ ہوگا مارکیٹ میں استحقام ہوگا تعمیرات کے کام بھی التوا کا شکار ہو سکتے ہیں آپ اپنے اندر خود اعتمادی کو بڑھائیں گے صحت کے معاملات انشاءاللہ ٹھیک رہیں گے قانونی معاملات کے لئے کسی اچھے وکیل سے مشورہ کر لے برجہوت پائیسیس ان دنوں اگر آپ مشاورت کر کے کوئی کام کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی یقینی ہوگی آپ کی بہت سی خواہشات پوری ہو سکتی ہیں لڑکے لڑکیاں مسلسل فون کا استعمال اور دیگر غیر ضروری سرگرمیوں کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم ناکامی کی طرف جا سکتے ہیں اس لئے گھر والے ان پر توجہ دیں ضروری ہے تجارت پیشہ کے لئے نارمل وقت ہوگا ڈیری فارمنگ پولٹری فارمنگ کا کربار کرنے والے خیال رکھیں بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے نئے دوستوں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے غیر نصابی سرگرمیاں بھی بھر سکتی ہیں لوگوں کی اکثریت پر بھروسہ نہ ہے آپ کو کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنی پڑے گی شکریہ اللہ حافظ